اسلام علیکم جی ناظرین آج میں آپ کو اس کی ویڈیو میں اور سمنہ بات پہ جو بننے والا انٹرپاس ہے اس کا ریویو بتاؤں گا اس کی انفرمیشن اس کی جو بھی آج کل صورتیال چل رہی ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا بتاؤں گا اور ساتھ دکھاؤں گا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن کچھ دیر پہلے وہ ویڈیو ما شاء اللہ میری عام ویڈیو سے دس کونہ زیادہ دیکھی گئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نے ایک اور ویڈیو بنائی جائے کیونکہ وہ ویڈیو میں نے بنائی تو تھی اپنے بڑے شوق سے لیکن اس ویڈیو کے اندر کوئی اتنی خاص ڈیٹیل میں نے بتائی نہیں تھی وہ بلکل میوٹڈ ویڈیو تھی اس کے اندر کوئی بھی ساؤن نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نے ویڈیو کے اندر ڈیٹیل بھی بتائی جائے بقاعدہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی پتہ لگ سکے کہ جو مور سمنہ آباد پر لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے وہ کس طرح سربائیو کر رہے ہیں کس طرح سے ان کو کن کن دشواریوں کا سامنا ہے اب چونکہ میں اس ویڈیو پر ویس آور کر رہا ہوں تو تھوڑی بہت فوٹیج ویڈ اترحال مجھے ویس آور کی عدد تو ہے نہیں اس لیے تھوڑا بہت فرق تو پڑ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش بہتر کرنے کی میں ضرور کروں گا یہ ویڈیو مئی کے درمیان میں شوٹ کی گئی تھی اور انڈر پاس کا کام بہت ہی تیزی سے جاری ہے اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نیوز اینکر ہوں یا کوئی میں سپونسر ہوں یا میں کوئی کسی کی طرف داری کر رہا ہوں میں نے کیونکہ وہاں پر دیکھا ہے کہ چوبی سو گھنٹے کام چل رہا ہے اس دونوں طرف سے انہوں نے جو ہے وہ خدایاں بھی کر دی ہیں ساری مٹی بیچ میں سے نکال دی ہے رستہ کافی زیادہ بنا دیا ہے فتہ لگا چاہی الڈیو والوں نے ان کے نگرانی کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ان کو ایک اوپر کیمرے لگا دی ہیں اب ظاہری سی بات ہے الڈیو والوں نے اس طرح کام کیا تو پھر وہ بھی چوبیس گھنٹے ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے عام عوام کو گزرنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن لوگ ظاہری سی بات ہے اپنے ک کام کی وجہ سے گھر سے بار نکلتے ہیں تو ان کو یہی ایک مین رست ہے جو جس سے گزر کر جانا پڑتا ہے اس انڈرپاس کے کنسٹرکشن کے اندر صرف اور صرف ٹریفک کو ہی نقصان نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز جس کے اندر بہت ہی تکلیف آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سمناباد اور ریڈ گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں ان لوگوں کی گھروں کی گیس جو ہے وہ نہیں آ رہی جس کی وجہ سے بہت ہی مسئلہ بن رہا ہے میں عام طور پر اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا جن کے اوپر علی ایدہ سے وائس ایڈ کرنی پڑے کیونکہ یہ دیکھنے میں تو بہت آسان کام لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے میرے لیے تو کیونکہ میں وائس آور میں زیادہ نہیں بول سکتا مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیا بولنا چاہیے کیا کیا آپ ڈیٹیل بتاؤں وہ اتنی چھوٹی سی ویڈیو ہے اس میں بھی میرے سے تھوڑا سا بولا نہیں جاتا بارحال اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویلن گوڈ اور اگر نہیں بھی اچھی لگ رہی تو کمنٹ میں م مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے کیا کیا ویڈیوز میں اپنی امپرویمنٹ کرنی چاہیے اپنی وائس میں کیا کیا امپرویمنٹ کرنی چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادرہ کا جو فلائی آور بن رہا ہے اس کے پر بھی میں ویڈیو بناوں تو آپ مجھے کوئنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں کس کس بارے میں ویڈیو بناوں اور کس کس ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو نا پضا ہو یا جو آپ جاننا چاہتے ہیں میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی اس انڈر پاس کے اوپر جو میری بلکل ہی ایک صاحب سے کسی ناکام کی ویڈیو تھی اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ آپ آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے تو مجھے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ کوئی کمنٹ کر دیتے ہیں پوزیٹیو تو اس سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ کوئی نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں تو اسے یقین کریں دل بھی ٹوڑ جاتا ہے بعض اوقات تو کوشش کیا کریں کہ آپ کمنٹ کیا کریں اور امپروومنٹ کا کچھ بتایا کریں یا پھر کوئی ایسا کمنٹ کیا کریں جسے کسی اگلے کی حوصلہ افضائی ہو اب ظاہری سی بات ہے میرا کونٹنٹ بھلے ہی کسی ناکام کا ہو لیکن میری ویڈیو تو اچھی ہے اس کے اندر آپ کو وائس بھلے ہی نہیں مل رہی آپ کو میں یہاں پر سے آگے ساؤنڈ بھی لگا کے دے سکتا ہوں موڈ کا حساب ہوتا ہے کہ کس طرح کی میں نے ویڈیو چھنا نہیں کیونکہ تو اگر میں وائس اور نہیں بھی کرتا اس کے اوپر ساؤنڈ بھی لگایتا ہوں یا ساؤنڈ نہیں بھی لگاتا پھر بھی میرا جو کونٹنٹ ہے جو میں ویڈیو بناتا ہوں جس حساب سے تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے آپ کو پورے یوٹیوب کے اوپر کوئی سامن آباد انٹرپاس کی کوئی اتنی ڈیٹیل سے ویڈیو نہیں ملے گی جیسے میں نے وہ پہلے بھی بنائی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ وہ ویڈیو کسی نا کام بھی بنی ہے بہرحال وہ ہے تو ایک یونیک چیز تھی کیونکہ کسی نے اتنی ڈیٹیل سے ویڈیو موڈ سامن آباد انٹرپاس میں نہیں بنائی بہرحال اگر بنائی بھی ہوگی تو میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا کونٹنٹ جو ہے وہ سب سے الگ ہے اور یہ میں اس ویہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج میرے استاد محترم حاجی طیب صاحب کے ساتھ رہ رہ گئے مجھے بھی پم کرانے کی آزد پڑ گئی ہے تو نہیں تو میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا تھا کہ میرا کونٹنٹ سب سے الگ ہے اب کیا کریں آزد پڑ گئی ہے تو آزد کو بدلنا پھر مشکل کام ہے میں نے بات کیا کرنی تھی اور میں کیا کر رہا ہوں مجھے خود نہیں سمجھا رہی بارحال میں نے ڈیل یہ بتانی تھی کہ اگر آپ سامن آباد کے کسی ایریے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ رستے سے گزرتے ہیں کسی بھی ٹائم گزرتے ہیں بھلے ہفتے میں ایک دھوہ گزرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کیا صورتی آل ہے اور اگر آپ یہاں سے نہیں گزرتے اور آپ صرف یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارا دکھ نہیں سمجھ سکتے آپ سامن آباد والوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کتنی زیادہ مشل پیش آ رہی ہے ہمیں کس کس کیسے کیسے رستوں سے گزرنا پڑ رہا ہے لوگ یقین کریں موٹر سیکلیں اپنی اور اپنی گاڑیوں کا بیڑا غرق کروا لیا لوگوں نے اور یہی لیکن کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا تو پڑتا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن جب یہ میٹو اورنج لین کا کام چل رہا تھا تب بھی تقریباً تین چار سال یا پانچ سال وہ بھی میں نے دیکھے ہیں بہت برا حال رہا ہے لوگوں کی نئی موٹر سیکلوں کا کبارہ ہو چکا تھا اس ٹائم میں جب یہ اورنج لینڈ ٹرین بن رہی تھی تب بھی تقریباً سڑک کا بہت برا حال تھا اور اسی وجہ سے مجھے ایک اور سب سے زیادہ جو اس میں دکھ لگتا ہے کہ جب یہ ڈائیورجن آتی ہے ٹرافک میں تو پرول بھی لوگوں کا زیادہ لگتا ہے تو یہ صورتیال جو ہے نا اس میں کئی سارے مسئلے ہیں جو ڈسکس کرنے کا میرا دل کرتا ہے بس میں پھر چھپ کر جاتا ہوں کہ یار چھوڑوں پرے کیا کرنا ہے ڈسکس کر کے کیا فائدہ ہو جائے گا سب لوگوں کو بتا کے لوگوں کو بھی پتا ہے لوگ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں ایک بڑی ہی میجر بات بتانی ہے آپ کو میں بھول گیا وہ یہ کہ اس کام کی بیعت سے جو مٹی اڑتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں اس طرح جا رہی ہے کہ بس نہ ہی پوچھیں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ لاہور میں اتنی زیادہ کنسٹرکشن چل رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا شاید آپ کو علم ہو اگر آپ لاہور لاہور یہ ہی ہے اگر آپ تو آپ کو علم ہو ہوگا کہ انہوں نے یہ اس طرح نہیں کیا کہ اگر انڈرپاس کا کام شروع کر لیا ہے تو دوسرے کاموں کو بعد میں کر لیں انہوں نے سارے کام ایک ہی دفعہ میں شروع کر لی ہیں شہدرے کا پلائی اوبر بھی شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ موڈ سمنا بات کا انڈرپاس بھی شروع ہوا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو لاہور میں چل رہے ہیں جس کی ویسے ٹرافک جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ٹرافک کا برا حال ہے اور ویسے ہی لاہور کے اندر جو ہے اندر کی ٹرافک ہے وام جو ویسے ہی مجھے لگتا کہ پتہ نہیں بہت زیادہ ہو گئی بھی ہے یا پھر کچھ یہ کنسٹرکشن کی ویسے بھی مجھے والد صاحب سے میں نے جب یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ترقی پذیر جو ملک ہیں انہوں نے اسی طرح چلتا رہتا ہے کام چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور پھر چلتا ہی رہتا ہے تو یہ سب دیکھ کے میرا تو بہت دل خراب ہوتا ہے تو میں نے جب والد صاحب سے اس طرح ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا بس پھر دعا ہی کر سکتے ہیں تو میرا بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرما بھی رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہزائی نصیب فرمائے اور اور مہربانی اپنی فرمائے بے شاک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے ملک کی صورتیں کچھ اس طرح ہیں کہ ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں کسی کے خلاف بھی کی جا سکتی ہیں اور کسی کے حق میں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے سب سے کیونکہ ہمارے سیاستدان وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کا پیسہ لانا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے کو کھانا ہے بہرحال سب ایک دوسرے کو الجھا ہی رہے ہیں سلجھانے والی طرف کوئی بھی نہیں آرہا تو اسی بھی ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خود کو سلجھانے کی خود ہی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی حل مجھے نہیں نظر آتا اب وہی بات آگئی کہ ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں انڈیا میں بہت ساری ویڈیوز میں آگے پلان کر رہا ہوں انشاءاللہ آئیں گی انڈیا والوں کے طرف سے جو کچھ نیوز مل رہی ہیں انہوں نے سولر میں بہت زیادہ ترقی کر لیا انہوں نے بہت زیادہ ملک کو وہ ترقی آفتہ بنا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلانا لوٹ لیا فلانے نے لوٹ لیا وہ پیسہ بار لے گیا اور بس یہ باتیں چلتی رہتی ہیں بارحال اب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ ملیں گے اور کوئی اچھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے زندگی رہی تو پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ